بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سپیشل خان جی کیٹنگ کا ہے جو ہم نے بنا گے رکھا ہوا ہے اس کے لئے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہ ایک کب گھی ہے ہمارے پاس آپ آئل یا گھی کچھ بھی لے سکتے ہیں اسی طرح یہ ایک پاٹی ماٹر ہیں ایک درمیانے سائز کی پیاز ہے چار ہری مرچے ہیں لہسن ہے تقریباً آٹھ سے دل جوے ادرک ایک ٹکڑا ہے ایک انچ کا ایک لیمن ہے ہرہ دھنیا ہے پودینہ ہے اور کڑی پتہ ہے ہمارے پاس یہ ہم سب بریانی میں استعمال کریں گے یہ نمک اور اس کے بعد یہ بریانی کا ایسنس ہے ہمارے پاس اور سب سے سپیشل مسالہ جو پکوان سینٹروں میں استعمال کیا تھا دہی میں میں نے اس وقت جو ہے وہ زردے کا رنگ شامل کر لیا ہے اب جو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس بریانی کو ہم بنائیں گے سب سے پہلے ایک کب آئل ہم نے ڈال دیا ہے یہ آئل جو بھی آپ کے پاس ہو وہ ڈال دیں اس کو تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد یہ جو میں نے مسالہ بنایا تھا ادرک لیسن اور ہری مرشو کا یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم جو ہے وہ بھونیں گے جب یہ ہمارا بھون جائے گا تھوڑا سا آئل ہمارا اوپر آ جائے گا اس کے بعد اس کے اندر ہم ٹیمارٹر پیاز اور تھوڑے سے جو لیمن ہم نے کٹے ہیں وہ شامل کریں گے جو اس کو جو ہے وہ اس کے اندر یہ دیکھیں آپ پیاز ہے لیمن ہے اور ٹیمارٹر ہے اس کو میں اس کے اندر شامل کروں گا اور تھوڑا سا بھونوں گا جب یہ تھوڑا سا بھون جائے گا اپنا پانی چھوڑ دے گا پیاز تھوڑی سی سوتے ہو جائے گی لیمن کا جو فلیور ہے وہ اس آئل کے اندر آ جائے گا اس مسالے کے اندر آ جائے گا اس کو بھوننے کے بعد اس کے اندر یہ جو ڈرائی مسالے میں نے آپ کو بتایا تھے دھنیا زیرہ سونپ اور گرم مسالے یہ تیل کیے اب اس کو تھوڑا سا میں بھونوں گا تاکہ یہ تیل کے اندر جو ہے وہ پک جائیں تھوڑا سا یہ دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے اور اس کو کور کر دینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے فلیم کو جو ہے وہ لو کر دینا ہے ایک دو منٹ کے بعد اس کو کھولنا ہے پھر اس کو چلانا ہے دیکھیں آئل اس کا سارا اوپر آ گیا ہے ٹیمارٹر سوتے ہو گئے ہیں پیاز سوتے ہو گئی ہیں لیمن کا جو فلیور ہے وہ اس کے اندر آ گیا ہے اس کے بعد بریانی کا جو ہمارا سپیشل مسالہ ہے ڈیڑھ کھانے کے چمچے میں نے یہ ڈالنا ہے پانچ سو گرام بریانی کے اندر اس کے بعد جو دائی کا میں نے پیسٹ بنا گئے رکھا تھا یہی پکوان سینٹروں کو پر جو ہے وہ ڈلتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی اسی سے جو ہے وہ سارا کلر آنا ہے بریانی کے اندر اسی سے جو ہے وہ چکن پہ سارا کلر آنا ہے اگر آپ آلو ڈالنا چاہیں تو آلو بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر کک ہو جائیں گے میں نے آلو نہیں ڈالے ہیں کیونکہ یہ شادی بیاوالی بریانی ہے اس لیے میں آپ کو وہی بریانی بنانا پکا سکا رہا ہوں جو بریانی جو ہے وہ پکوان سینٹروں پر بنایا جاتی ہے جو ہمارے خان جی کیٹرنگ بنا جاتی ہے اس کے بعد اس کے اندر نمک ڈالوں گا تقریبا ہاف ٹی ہاف ٹیولی سپون اس کے بعد چکن جو میرے پاس ہے پانچ سو گرام تھوڑے سے بڑے پی سیز وہ اس کے اندر ڈالوں گا جب اس کا تھوڑا سا آئل اوپر آ جائے گا اب آپ دیکھیں آئل اس کا اوپر آ چکا ہے اب میں نے چکن اس کے اندر شامل کرنا ہے یہ چکن میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ایک سے دو منٹ کیلئے میں اس کو اچھی طریقے سے بھون لوں گا تاکہ جو چکن کا کچھا پن ہے وہ نکل جائے اور چکن کے اوپر اچھا سا کلر آ جائے چکن کے اوپر اچھا سا کلر آ جائے تاکہ چکن جو ہے وہ اس سارے کلر کو اپنے اندر جیسپ کر لے اس کی جو فلیور ہیں وہ چکن کے اندر چلے جائیں اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا کک کروں گا تاکہ اس کے اندر ایک صوفٹ یعنی چکن جو ہے وہ ہمارا ہو جائے اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تقریباً آدھا کا پانی ڈال کے اس کو میں تھوڑا سا کک کروں گا اب یہ چکن کا کلر دیکھیں آپ کی اتنا خوبصورت کلر چکن کا آیا ہے جو بالکل ییلو کلر کا ہے اب اس میں آدھا کا پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا میں چلانے کے بعد اس کو میں رکھ دوں گا اس کو کک ہونے کے لئے تقریباً چاڑ سے پانچ منٹ اس کو میں کک ہونے دوں گا اس کو زیادہ کک نہیں کرنا ہے ورنہ چکن کی بوٹیاں آپ کی جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گی عموان خواتین یہی کلتیاں کرتی ہیں کہ اس کو بہت زیادہ کک کر دیتی ہیں جس کی ویے سے جو ہے وہ چکن کی بوٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں اب یہ دیکھیں آپ کلر دیکھیں آپ اس کا کتنا خوبصورت کلر اس کا آیا ہے آپ کو اندازہ ہو رہا اوائل بھی تھوڑا سا اوپر آ رہا ہے کوشش کیجئے گا کہ بوٹیاں تھوڑی سی بڑی ہو چکن کی جب آپ بریانی بنانے لگیں تو اب اس کو ڈھک کے میں رکھ دوں گا فریم کو میں سلو کر دوں گا اب پانی میں آپ کو بتاتا ہوں چار کپ اس کے اندر میں نے پانی ڈالا ہے چامل بوائل کرنے کے لئے باقی اس کے اندر میں جو انگریڈنس ڈالوں گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہ پانی بوائل ہونے لگا ہے ساتھ ساتھ میں پانی بھی بوائل کر رہا ہوں اس کے تاکہ کم سے کم ٹائم کے اندر جو ہے وہ آپ کو بریانی آپ کی بریانی تیار ہویا ہے یہ مسالہ میں نے کٹ کے تیار کر لیا ہے ٹیمارٹر ہیں یہ لیمان ہیں یہ دھنیا پودینہ اور یہ پیاس کچھی لازمی آپ نے تھوڑی سی ڈال لی ہے اس کا بہت زبردست قسم کا فلیور ہوتا ہے یہ کڑی پتے بھی آپ نے اس کے اندر بریانی میں چھکن کی ڈال لیں بیف میں بیف بھی بنائیں گی تو اس میں بھی ڈالیے گا یہ ساری چیزوں کو میں آپ مکس کرنے کے بعد جو مسالہ میں نے بنایا تھا یہ مسالہ تیہ کا مسالہ ہوتا ہے جس کو ہم دیکھو کے اندر لگاتے ہیں یہ وہی کمرشل ریسپی ہے جو میں نے آپ سے اپنے انٹرو میں کہی تھی اس کے اندر یہی دھنیا پیاز دھنیا اور سانف کا جو پاورڈر میں نے بنایا تھا جائفل جواتری کے ساتھ وہ ڈالا ہے تھوڑا سا بریانی مسالہ ڈالا ہے تھوڑا سا نمک میں ڈالوں گا اس کے سواد کے لیے اب اس کو پیاز ڈال کے جو میں نے فرائی کیوئی تھی پیاز وہ ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے میں مکس کرلوں گا اس میں کڑی پتہ بھی جائے گا جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد جب یہ ساری چیزیں اس کے اوپر لگ جائیں گی اس کے بعد میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو تیہ لگانا ہے بریانی کو دیکھیں بریانی کی جو دیکچی ہے اس کے اندر جو بوٹیاں ہیں بلکل میں نے سینٹر میں رکھی ہے سائیڈوں میں جگہ چھوڑی ہے بیچ میں جگہ چھوڑی ہے اور اب اس تمام مسالے کو میں ان بوٹیوں کے اوپر تیہ لگا دوں گا اس کی خواتین جو گھروں میں بریانی بناتی ہیں وہ امور ایسے نہیں بناتی ہیں وہ تیہ والی بریانی ہوتی ہے لیکن یہ تیہ والی بریانی ہے لیکن یہ نیچے اس کے چامل نہیں ڈلتے یہ سارا مسالہ اس کے اوپر میں رکھ دیا ہے میں نے مسالہ آپ دیکھیں آپ کس طریقے سے اس مسالے کو میں نے رکھا ہے آپ نے انہی سارے سٹیپس کو فالو کرنا ہے پانی میرا بوائل ہو چکا ہے اب میں فلیم کو جو ہے وہ شفٹ کروں گا کیونکہ مجھے تیہ تاں چاہیے چامل بوائل کرنے کے لئے اور یہ میں نے اس کے اندر نمک ڈالا ہے تقریباً چار ٹی سپون ٹی بل سپون میں نے اس کے اندر نمک ڈالا ہے نمک کے بعد میں آپ نمک ڈالنے کے بعد اندازے سے نمک ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑتا چیک لیں نمک زیادہ یا کم نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا تیز نمک ہونا چاہیے پانی کے اندر اب یہ جو میرے کھڑے مسالے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ تیز پات ہے لونگ ہے کالی میڑچ ہے زیرہ ہے اور تھوڑی سی فرائی پیاز یہ میں پانی میں ڈال دوں گا پانی کے اندر اس کا زبردست قسم کا فلیور آئے گا اس کے بعد میں اس کے اندر کڑی پتے جو میں نے رکھے ہوئے تھے چار سے پانچ وہ میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں اب میں اس کے اندر جو ہے وہ جو چالیس منٹ میں نے چامل اپنے بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ چامل میں اس کے اندر ڈالوں گا جب پانی کے اندر اس کا فلیور آ جائے گا یہ چامل جو میرے تقریباً چھ سو گرام پانچ سو گرام کے قریب ہیں یہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب یہ چامل وائل ہو رہے ہیں ہم نے تقریباً ستر پرسنٹ جو ہے وہ پہلا جو چامل ہے وہ ہم نے ستر پرسنٹ پر نکالنا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ مسالے کے اندر پانی موجود ہے اور وہ جو ستر پرسنٹ چامل ہوں گے وہ اس پانی کے اندر جو ہے وہ جا کے گلنے ہیں جس کے اندر کلر بھی آئے گا چاملوں کے اوپر اور وہ چامل اس کے اندر گل بھی جائیں گے اور پانی اس کا مکمل طور پر ڈرائی بھی ہو جائے گا اور بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ آئے گا دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں پانی کتنا ہے اس کے اندر یہ آپ نے دیکھنا ہے لازمی دیکھنا ہے پانی کتنا ہے مسالے سوپٹ ہو چکے ہیں اب یہ اسی طریقے سے میں اس کو اٹھا کے یہاں پہ چامل اسی طریقے سے ڈال دوں گا بالکل پکوان سینٹروں پہ اسی طریقے سے بریانی بنائی جاتی ہے تقریباً یہ ستر پرسنٹ چامل جو میرے گل چکے ہیں یہ اب دیکھیں پانی میں جا رہے ہیں اب اس کے اندر پانی اور جائے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے اس پانی کو ہم نے ڈالنا ہے یہ مکمل طور پہ میں چامل سے اس کو مسالے کو ڈھک دوں گا یہ دیکھیں مکمل طور پہ یہ ڈھک چکے ہیں چامل چاملوں سے مسالہ سارا ڈھک چکا ہے اب ان مزید چاملوں کو میں تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ گلانے کے بعد اس کے اندر ڈالوں گا اس کو میں فلیم کو جو ہے وہ سلو کروں گا اب یہ دیکھیں بھاپ نگلنے شروع ہو گئی ہے جو میں نے پہلے چامل ڈالی تھی اس کا مطلب وہ گلنے شروع ہو گئے ہنڈڈ پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ پہ پھر یہ چامل میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں یہ چامل اس کے اندر مکمل طور پہ چلے جائیں گے بریانی مکمل آپ کو یہ ریسیپی میں بتا رہا ہوں جو پکوان سینٹر میں بنائے جاتی ہے اب میں فلیم بڑے والے پہ اس کو رکھتا ہوں اور تیز آنچ کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اس کو دم دینا ہے اس کے اندر تقریباً تین ٹیبل سپون آئل اور آدھا کا پانی بنا کے جو ہے وہ ایک کپ کے اندر میں نے رکھا ہوا ہے اور وہ میں اب اس کے اندر جو ہے وہ ڈالنے لگا ہوں یہ تین کپ اور ایک کپ جو ہے وہ پانی اور تین ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل کے ہیں وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ جوش آ جائے گا دم پہ اب دیکھیں اس کے اندر سے بھاپ نکلنے لگے گی اب ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو کس طرح اس میں سے بھاپ نکلے گی اور بہت تیز آنچ کے اوپر ہم نے اس کو جو ہے وہ ابھی فوری طور پر کرنا ہے تاکہ اس کی اس ٹیم جو ہے وہ مکمل طور پر بن جائے جب اس ٹیم بن جائے گی تو پھر میں اس کا چولہ سلو کروں گا اس کو ہلاتے ہلاتے ہم نے پکانا ہے تھوڑا سا اس کو کبھی ادھر ہم نے شفٹ کرنا ہے کہ دو در تاکہ بریانی ہماری جو ہے وہ نیچے سے لگے نہ کیونکہ اس میں مسالے ہیں عموان بریانی لوگوں کی جو ہے وہ جل جاتی ہے جس کی خوشبو جو ہے آ جاتی ہے تو وہ نہیں آنی چاہیے جب اس کا فلیم ہم نے تیز کیا ہے بھاپ نکلنی شروع جیسی ہی ہوگی میں اس کو فلیم کو کم کر دوں گا اور پھر دس سے پندرہ منٹ کا دم دیں گے اور انشاءاللہ تعالی پھر یہ شادیوں والی بریانی پکوان سینڈر والی تیار یہ دیکھیں بھاپ نکلنا شروع ہو چکی ہے بھاپ دیکھیں کس طریقے سے نکل رہی ہے اب ہم نے جو ہے وہ فلیم کو بلکل لو کر دینا ہے دم والے پندرہ منٹ آپ نے انتظار کرنا ہے اس کو کھولنا نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی پندرہ منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد یہ بریانی ہماری تیار ہوگی بلکل آپ دیکھئے گا پانی ڈرائی ہو چکا ہے بھاپ اس ٹیم جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب پانی آپ کو نکل جاتا یہ دیکھیں مکمل طور پر جو ہے وہ اس ٹیم جو ہے اب یہ آپ ہاں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں اس کا کلر دیکھئے گا آپ کتنا خوبصورت کلر اس کا آئے گا ہم نے کوئی زردے گرنگ اس کے اندر مزید نہیں ڈالائے کوئی اس کے اندر ہم نے ایک سا چیز نہیں ڈالی ہے کلر آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں آپ کلر کتنا خوبصورت کلر آیا یہ وہی کلر ہے جو آپ کو بزار میں بریانی جب آپ خریدنے جاتے ہیں تو وہ ملتی ہے یا شادی بیعاؤں میں جب آپ کھاتے ہیں تو یہ وہی بریانی بلکل پکوان سینٹر والی بریانی ہے ہماری خانجی کیٹرنگ سرویس پر یہی بریانی تیار ہوتی ہے کلر اس کا آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے آئے وائٹ چامل بھی ہیں اور چیکن پہ جو کلر آیا بہت ہے اب میں آپ کو سرف کر کے دکھاتا ہوں آپ نے دس سے پندرہ منٹ کا گیپ دینا ہے جب بریانی آپ کی تیار ہوا جائے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس کا ابھی میں چیکن پہ بھی آپ کو کلر دکھاؤں گا دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہے اس کا چیکن کا اب یہ وائٹ چامل میں اس پر ڈالے ہوں دیکھیں وائٹ اور ییلو کا جو کمبینیشن بن رہا ہے کتنا زبردست قسم گا ہے جو یہ اصل کلر ہوتا ہے بریانی کا چامل مکمل طور پر گلچو گئے ہیں یہ دیکھیں مسالے کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو نکال کے دکھا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے اس کو سرف کرنا ہے اپنے مہمانوں کے لیے اور انشاءاللہ اللہ جب آپ کے مہمان یہ بریانی کھائیں گے تو وہ بالکل آپ سے یہ نہیں کہیں گے یہ بریانی گھر میں تیار کی گئی ہے بالکل وہی بریانی ہوگی جو شادی بھی ہوں میں تیار کی جاتی ہے اسی طریقے سے اس بریانی کو دیکھیں آپ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو جو ہے وہ لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی مزید ریسیپیز جو ہے وہ میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا بہت اچھی اچھی سیدیں ریسیپیز میں آپ کو دوں گا اور میں کی بریانی یہ تمام جب ہے اب آپ سے اجازتیں لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب